چھتوں پہ ہونے والے کاروبار تو آپ نے بہت دیکھے ہوں گے لیکن یہ کاروبار انتہائی مفید ہے صرف پانچ ہزار روپے کے اندر اس بھائی نے اپنا کاروبار شروع کیا جس کو آپ ویڈیو کی سکرین میں چھوٹا سا دیکھ سکتے ہیں میں ابھی اس کے پاس جاؤں گا آپ اس کی ویڈیو دیکھ کے حران ہو جائیں گے کہ چھت پہ رکھے ہوئے ٹیبل سے اس بندرے پانچ ہزار پہ لگا کے دس پندرہ ہزار پہ روزانہ کی بنیاز پہ پروفٹ کمانے کا سفر کیسے سٹارٹ کیا تھا کیسے اس منزل پہ پہنچا یہ کاروبار ہر میری بہن ہر میرا بھائی کر سکتا ہے تجربہ ہے نہیں ہے بلکہ تجربہ کی ضرورت نہیں ہے تجربہ نہ بھی ہو کوئی مسئلہ نہیں ہے پہلے دن کاروبار کرنا ہے پہلے دن پروفٹ جیب میں ڈالنا ہے کاروبار انتہائی مفید ہے مذہب اللہ کاروبار ہے گھر میں بچے ہیں تو ساتھ بچوں کو لگا لیں چاہتے تو حال موسٹ سب کی فارق پڑی ہوتی ہے خالی چاہتے پہ آپ نے اس طرح اکٹیبر اکٹیس کو پر کام کرنا ہے آپ دیکھیں یہ بھائی اسٹرم ساٹھ سے زیادہ پروڈکٹ تیار کر رہے ہیں پانچ ہزار پہ کوئی معنی نہیں رکھتا جس بندے نے کاروبار کرنا ہے وہ پانچ لاکھ بھی لے کے گھوم رہا ہے لیکن اس بھائی نے پانچ ہزار میں اپنا کاروبار شروع کیا اور کر کے دکھایا کہ میں نے یہ کاروبار کیا ہے اور پیسہ کمایا ہے آپ بھی کر سکتے ہیں آجیں ان کے پاس چلتے ہیں آپ کو ان کی تمام سٹوری وہاں بھی جا کے بتاتے ہیں چلیں آئیں ذرا میں آپ کو ان کی سٹوری دکھاؤں ویڈیو لیندھی ہو رہی ہے میں چاہ رہا ہوں ہم پوائنٹ ٹو پوائنٹ بات کریں اور پوائنٹ سے باہر نہ جائیں بھائی جانب مجھے بتائیں یہ کاروبار جو آپ نے کیا ہے یہ کیسے شروع کیا تھا کیسے خیال آیا تھا کہ منفرد کاروبار جو صرف پانچ ہزار میں شروع ہوتا ہو اور اس کی پروفیٹ ریشو بڑی زبردست قسم کی ہو یہ آپ کے ذہن میں خیال کیسے آیا آپ نے اس کاروبار کا شروع کیسے کیا آپ تو ایک سادہ آدمی ہے آپ کا مہینٹ اتنا ٹیکنیکل لگتے ہی نہیں ہے کہ آپ جیسا بندہ یہ کاروبار کرتا ہوگا یہ سب کیسے ممکن ہے مجھے سچ بتائیں حقیقت بتائیں ذرا میرے پاس آ کے بتائیں بھائی جانب میرے کوئی ویزا آر پہیا میں بڑے دوستانوں نے کہا میں کاروبار شروع کرنا ہے انہوں نے کہا نہیں ویزا آر جائے کر کوئی بزنس شروع نہیں ہوا تھا میں کہیں دوستانوں نے کہا ہوں کہ انہوں نے کچھ حال نہیں ہو سکتا پر ایک میرا دوست اگا سی انہوں نے کہا یار ویزا آر بڑی رکھا میں تو ایک کوئی بزنس شروع کر پانچہ زہار چھو نے میں ایڈیا دیتا بھائی جان تے الحمدللہ پانچہ زہار چھو میں کاروبار شروع کیتا ہے دازار دا منافق مارے الحمدللہ ماشاءاللہ ایسا میرے گولو ٹیم نہیں ہے گا میرے دوست میں نو کہن دے یہاں ٹیم دیو پر ٹیم نہیں ہے گا الحمدللہ بڑا کاروبار ہے چلو خیر منوی دس ہو کہ کاروبار جڑا تسی کر رہے ہو ادھر چھو رزانہ دا کنہ کو منافق مال ان دے ہو بھائی جان الحمدللہ دازار دا منافق دیلی کمالی دا ہی مال بیچ دے کمیوں لگ دا نہیں ہے کہ انہ کو کاروبار خیر رہتے سیمپل نہیں لگ دا نہیں ہے کہ اے پروڈکٹ تو انہوں ڈیلی دا دازار دا منافق دے جان دیا ہوں گیا یہ تو سیمپل رکھے ہونے بھائی جان الحمدللہ پچھے کو دام ہے گا جی ہوتے ماشاءاللہ واد دوست مان وغیرہ پیو ہے مارکٹ ڈیلی جائی 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 منافق الحمدللہ دے جان دے پوائن دازار پی آئی جی یہ نونا صحیح بولنا نہیں آ رہے جائی میں تو انہوں داسترنا ماں اے پروڈکٹ چیک کرو سردی ہے ہونے اے گرین ٹی بہت سیل ہونے دیجئے کیمرہ مین صاحب اے زوم کرو نزیق لیاو کیمرہ اے دیکھو اے گرین ٹی اے بہت سیل ہونے دیجئے اس طلابات دیکھے جانا ہونے چیزیں میں تو انہوں دکھاوا گا ہے اے گرمی دی آئیٹم سی سردائی اے بہت بادام سونف کالی مرش کافی چیزیں ڈالی ہیں ہونے اے جانوراں دی پرندیاں دی فیڈ ہے اے چیک کرو اے پاپڑڑنے بچیاں دے اے املی جے اے ہی پیکنج خجوراں بھی پیک ہو جاندیاں جے اے تسی دیکھ رہے ہیں برطن تو انہا لے سکوچ ٹھیک ہے اے کھلا ملدہ جے وڈی شیٹ انہوں کٹ کے سٹیکر لاؤکے اوپرے انہوں پیکنگ کر دوں یہ نہ کھل ایک مشین ہے صرف ایک مشین نے سارا مال پیک کرتا ہویا ہے اے مشین تو انہوں ہر گلی مولے جو مل جاندی ہے تاڑی ہر مارکیٹ چو مل جاندی ہے ہر گلی چو ہر شہر چو ملے گی اے کوئلا پیک ہوئی ہے اے دن دنے سٹورا انہوں مال دستو جی سٹوراں دے کوئلاں ملدہ ہے کدی بھی نہیں ملے گا سٹوراں دے بیچے تو انہوں کدی بھی پرندیاں دے فیڈ نہیں ملنی کدی بھی نہیں ملنی کدی بھی چیزیں دکھانا اے میں سیمٹ دیکھ رہا ہی سیمٹ اے سیمٹ اے سیمٹ تو انہوں ایک کلو دا پیکڑ بھی ملے گا سٹوراں آتے ہوں اے حلدی پیک ہوئی جی اے گچی جی اے کوئی جوس ہے بے اے سرسوں دا آئل بھی پیا ہویا جی اے سرسوں دا آئل پیا ہویا جی اے چیک کرو اے لال مرچ جی اے پاستا جی اے چاول جی اے سرف جی اے دالچنا جی اے بیسن اے سوئیاں چیک کرو دیکھیں جاؤ چیزیں اے انہوں نے کچھ سیمپل بھی شاید رکھا ہے یہ پیک کرتے نہیں ہے تا دوسری پیکنگ مشین دا مال ہے اے دا نہیں ہے بھے اے دا کچپ بھی پیک ہوئی ہوئی جی اے دیکھو تسی جو کرنا چاہو پانچ ازار پی دی یہ مشین پانچ ازار پی دی بھی نہیں ہے تھوڑی سستی ہوئے گی نال تسی اے پیکنگ لینی ہزار پی دی مال لگو کھلا مارکیٹ چھو تے پیک کر پیکیج بنا کے تسی آن لائنی بھی بھی سکتے ہو کسے بندے نو پیکنگ مشین چاہی دی ہوئے کوئی پیکنگ مشین نہیں لینی اے مشین کسے وڈی پیکنگ مشین تو کٹنی جے پڑے کے آ کہ وڈیاں مشین نہ آٹا ہون دیا نہیں تے اے منوال ہے تسی ہاتھنال کام کرنا لے بنو میرے بھائیوں میریوں بہنوں تو انو کام آندہ ہوئے تھوڑا تجربہ ہے تو انو لگے کہ تسی مال بھیج سکتے مارکیٹنگ سکل اچھی ہے جہاں تسی کاروبار کر سکتے ہو اگر تسی کرنے ہی کچھ نہیں چاندے یا تسی پہلے کتا ہی کچھ نہیں ہے پھر تسی اپنی قسمت ہے زمانی جے پھر میں انہی کہاں گا تسی کرو نہ کرو ایک مشین صرف ایک مشین لینی ہے اگر کام چال جے ٹھیک ہے نہیں تک بیش سکتے ہو دوبارہ باقی ہے مال ہے لوگے وگیا ٹھیک ہے نہیں تک کار دی بھی سکھا لیا جے اے انہاں روگاں باستے ہیں جنہاں نے کاروبار نہیں کیتا پاکسان دیا اللہات بیکھ رہے ہو اے تھے میں کہتے ہیں بڑا چلے گا کاروبار باچے کوئی چلیا نہیں سی چوٹ بلکل نہیں بولنا حق تے ساچھ دی گل کرنی ہے سو دے وچو وی بندیاں تا کام چالدہ جے اسین کام ہوندے جے اے تھے کئی پروڈکس نے جڑے بڑی بڑی کمپنیاں پیک کر رہی ہیں اے پاستا ہے اے بڑیاں کمپنیاں پیک کر دیاں اے گرم مسالہ ہے بہت بڑیاں کمپنیاں جڑی ہمیں پیک کر کے بیچ دیاں اے چاول نے ہر سٹور تھی ہمیں پیکنگ چی تو انہوں ملنگے اے کاروبار اگر تسی کر دیو تو اڑا کاروبار بڑی امید چلے گا انشاءاللہ چلے گا اس طرح آئے گا کہ کئی گلان ساڑیاں رہ گئی ہیں کئی گلان تو اسی جواب نہیں دے سکے تو اسی کومنٹ سیکشن چاہجو تو اسی کومنٹ کرو اسی تو انہوں جواب داؤں گے اے بھائی نے سادہ آدمی نے انہوں نے تو انہوں چاہرہنے جو کچھ دسنا سی دازت ہے باقی گلان تو انہوں میں سمجھا ہی انہیں اللہ چاہیا تو اڑا کام چال دے گا اللہ نے یاد کر کے تو اسی اے کاروبار شروع کر لو انشاءاللہ انشاءاللہ بڑی امید ہے تو اڑا کاروبار چال دے گا امیر احمد انہوں نے اجازت دے ہو دوامہ چیز یاد رکھے دے اللہ حافظ کومنٹ کر دے ہو جو بھی تو اڑا سوال ہے